یہ بیس اکاس بیل کی طرح پھیلتی جائے گی یا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا نتیجہ نکلنا چاہیے یار یہ بیس دہر بیس نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ کوئی منت کی نتیجہ نکلنا چاہیے مذہب کی تعلیمات جو ہیں وہ بڑی واضح اور بڑی سادہ اور بڑی وسط والی ہیں خالق کائنات نے پرندوں کا چرندوں کا حشرات الارض کا رزق جو ہے وہ اپنے ذمہ رکھے لیکن ساتھ ہی خالق نے پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ صبح اٹھتے ہیں اپنے گھونسنوں سے اپنے بلوں سے وہ نکلیں اور رزقی تلاش میں وہ نکل پڑتے ہیں دراصل اسلام اور مذہب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے اسباب کا اختیار کرنا یہ تقوی اور اسلامیات کے یہ خلاف نہیں ہوتا بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتائج جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا یہی جو ہے وہ تقوی کہلاتا ہے کورڈ نائنٹین مسنوعی بیماری ہے یا قدرتی طور پر پھیلے ہوئی بابا ہے ہے ایک حقیقت آپ اس کو جو بھی نام دیں چاہے آپ اس کو مسنوعیت کا نام دیں چاہے آپ اس کو قدرت کی طرف سے پھیلے ہوئی بابا کا نام دیں لیکن یہ حقیقت ہے اور اس سے بچنا ہی تقوی ہے اس سے بچنا ہی اور اس کے بچنے کے لیے تیاری کرنا ہی اسلام کی منشاہ ہے دیکھیں اللہ نے بڑے واضح طور پر اپنے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے غالباً دسویں سپارے کی یہ آیت ہے مفہوم یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات ہوں ویسے ویسے اپنی تیاری رکھیں اپنے جو ہیں وہ اسباب تیار کریں جیسے جیسے اب دیکھیں یہ جو حالات آئے ہیں اسلام کے حکامات تو خصوصی حالات میں الگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ اللہ اکبر جنگ کا جب میدان لگا ہوا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے نماز وہ نماز جس کے لیے بڑی تعقید اور بڑے اس کے لیے شرائط ہیں جگہ کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رحمت اللہ اور جماعت کی کتنی فضیلت ہے لیکن جب جنگ جیسے خصوصی حالات ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے نماز پڑھو دو حصوں میں پڑھ لو اصل سمیت پڑھ لو شو سمیت پڑھ لو ایک گروہ نماز پڑھے ایک گروہ اپنی جان بچائے لیکن ہم جانوں کو ایسے ہی چھوڑ کر اسباب اختیار کیے بغیر یہ کہیں کہ جو ہونی ہے وہ تو سو ہونی ہے نہ تھی لیکن اسلام میں خود کشی کیوں ہرام ہے اس لیے کہ یہ جسم جو ہے یہ میرا آپ کا تو نہیں ہے یہ جسم ہماری ملکیت تو نہیں ہے ہماری روح کا اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کے بعد اس ایگریمنٹ کے نتیجے کے طور پر یہ جسم مجھے سونپا گیا ہے اس کی حفاظت کرنا میرے فرائز میں شامل ہے اگر میں اس فرائز کو ادا نہیں کرتا تو میں قیامت والے دن امانت میں خیانت کرنے کا جرم مجرم قرار رہ پاؤں گا اسی وجہ سے خود کشی کو اسلام میں سنگین جرم کہا گیا ہے کہ ایک چیز ہماری نہیں تھی ہم نے اس کو قلد کر دی تو اسباب اختیار کریں کرونا وائرس جو ہے اس میں ماہرین ڈاکٹرز اور جو افیشلز لوگ ہیں ان کی جو ہدایات ہیں اس کو فالو کریں یہی اسلامیات ہے یہی مذہب کی تعلیمات ہیں اللہ حافظ